شکریہ سپیکر صاحب آج پاکستان کی بہت بڑی جیت ہے یہ جو آج ایمینڈمنٹ پارلی یہ انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا کہ پاکستان کے لیے ایک ایسا ایک فیصلہ ہوا آج اس پارلیمنٹ نے کیا جو کہ جو ایک اینوملی تھی کہ ایک پاکستان کا حصہ تھا اور پھر اس کے اوپر صرف چالیس پاکستان کے قانون اپلائی کرتے تھے تو اس کی یہ بجائے آزادی کے بعد ہم نے اس اینوملی کو دور کرنا ہم نے وہی پرانا ایک انگریزوں کا سسٹم چلنے دیا جو آہستہ 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 آہ وار آن ٹیرر نائن نائن الیون میں جب ہم نے شرکت کی آہ کسی اور کی جنگ میں تو وہ جو سارا سسٹم تھا وہ کولیپس کر گیا اور آج اگر یہ فیصلہ ہم نہ کرتے تو میں آپ کو خدشات بتا رہا ہوں کہ یہ جو ایک ویکیوم سارے قبائلی علاقے میں تھی پرانا سسٹم ختم ہو گیا تھا نیا سسٹم تھا نہیں ایک ویکیوم تھی جس ویکیوم کے اندر ایک بہت بڑا خدشہ یہ تھا کہ باہر سے پلیئرز پھر سے انتشار پھلا سکتے تھے ایک بڑی قربانیوں کے بعد آہ امن ہوا قبائلی علاقے میں اور اس امن کے کیونکہ ہم ایک نیا سسٹم نہیں دے سکے اور دوزار سولہ جب ایک فیصلہ ہوا تھا فاتہ ریفارمز کا اس میں پیش و رفت نہیں ہوئی تو وہ اب جو غصہ تھا جو افیکٹڈ لوگ تھے وار آن ٹیرر سے جو پشتون لوگوں کی جنون گریونسز تھی جو کہ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ پی ٹی ایم یہ وہ گریونسز کی بات کر رہی ہے جو ایک پختون خواہ کے لوگ فیل کر رہے تھے آہ سوری قبائلی علاقے کے لوگ تو دینجر یہ تھا کہ اس کو فورن ایکٹرز استعمال کریں اور پھر سے وہی سیچویشن بن جائے جس میں پاکستان کے اندر دہشتگردی ہوئی قبائلی علاقے کے اندر خاص طور پر جو تباہی مچی آدھا قبائلی علاقے کے لوگوں کو نکل مکانی کرنی پڑی گھر تباہ ہوئے نوجوان قبائلی علاقے سے کراچی میں لہور میں باہر جب جاتے تھے ان کو پوٹینشل دہشتگرد کی طرح دیکھا گیا لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ڈالا گیا اور صرف اس لیے کہ وہ قبائلی علاقے سے لوگ تھے وہ نون پیپل بن گئے پاکستانی ہوتے ہوئے ان کو کوئی اون نہیں کرتا تھا ان کی آواز کہیں نہیں تھی تو یہ جو آج بل پاس کیا ہے یہ ایک بہت بڑا قدم ہے ان کی گریونسز بھی جو کہ قبائلی علاقے کے لوگوں کی گریونسز ان کے کاروبار ختم دکانیں ختم تو وہ گریونسز بھی اڈریس ہو سکتی ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو انوملی تھی نائنٹین آزادی کے بعد یہ اب پاکستان کا حصہ بن جائیں گے اور پاکستان کے آہستہ آہستہ قانون اپلائی کریں گے میں صرف ایک آہ 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 alert کرنا چاہتا ہوں اس ہاؤس کو کہ اس میں dangers ہیں اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی آسان کام ہے یہ ایک بڑا پرانا سسٹم چلا آرہا ہے ان کا اور وہ جب مین سٹریم کا حصہ بنے گا تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب دیر اور سوات پاکستان کا حصہ بنے تھے تو جو جب پاکستان کے قانون وہاں اپلائی کیے اور جلدی کر دیئے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں آپ کو سوات کی جب کمیشنر وہاں تھے وہ سٹریٹسٹکس دے رہے تھے کہ 1974 میں جب پاکستان کا حصہ بنے تو جو annual murder rate تھی وہ دس سے کم تھی سال کے قتل دس سے کم ہوتے تھے 1974 تاک تو تین سالوں میں جب پاکستان کے قانون اپلائی کیے کیونکہ وہاں infrastructure نہیں تھا تو وہاں دس سے سات سو پہ پہنچ گیا murder rate تین سالوں کے اندر کیونکہ وہ ان کے پاس infrastructure نہیں تھا ان کے پاس وکیل نہیں تھے ان کے پاس judges نہیں تھے تو جو عام آدمی جب انصاف سے دور ہوا تو اس نے پھر آہستہ آہستہ وہ جو نفاس شریعت movement شروع ہوئی تھی basically وہ وہاں سے شروع ہوئی تھی لوگ اپنا پرانا system چاہتے تھے تو میں یہ وان کرنا چاہتا ہوں کہ problem آئے گا یہ کہ قبائلی علاقے کے اندر جب پاکستان کے جب قانون apply کریں گے تو ہمیں یہ بڑا phase طریقے سے کرنے چاہیے اس لیے کرنے چاہیے کہ ان کے پاس ابھی کوئی infrastructure نہیں ہوگا اور ہم نے جو پختونخواہ میں ایک system شروع کی ہے dispute resolutions district تھانوں کے اندر جرگہ بیٹھتا ہے retired judges بیٹھتے ہیں retired bureaucrats بیٹھتے ہیں وہ بیٹھ کے لوگوں کے مسئلے حل کرتے ہیں لوگوں کو وہی مفت انصاف ملتا ہے فور انصاف ملتا ہے یہ demand آئے گی قبائلی علاقے کے لوگوں سے وہ بھی وہی اپنا پرانا نظام چاہتے ہیں کہ ان کو فور انصاف ملے اور پیسہ نہ غریب آدمی کو خرچ کرنا پڑے تو یہ آپ کو ایک number one یہ problem آئے گا اور میرے خیال میں یہ phase طریقے سے اس کو اب جو پاکستان کے قانون اپلائے کرنے چاہیے دوسرا ان کا ایک پرانا local government system ہے جو وہاں اپلائے کرتا ہے وہ بڑا زبردست ان کا یعنی ان کا گاؤں ہر گاؤں اپنے فیصلے کرتا ہے جو جرگہ meaning کہ ان کے جو local government system ہے وہ پرانا ان کا طور طریقہ ہے تو وہ local government جو فیصلہ کیا گیا اس bill میں ان کے فوری طور پر local government کے elections کروا کے اور پھر ان کو empower کیا جائے اور یہ جتنی بھی rehabilitation ہے وہ local governments کے ذریعے کی جائے یعنی اب تک ابھی تک اگر آپ چاہیں بھی تو rehabilitate کرنے کے لئے علاقوں کے وہاں کوئی system نہیں ہے اور وہ بہترین system یہ ہوگا کہ ان کا local government جو جو لکھا بھی ہوا اس bill کے اندر کہ جلدی سے ان کے elections کروا کے اور ان کو پھر empower کیا جائے ان کے ذریعے development کی جائے تو یہ آسان نہیں ہوگا یہ ہمیں prepare ہونا چاہیے جو لوگ جو اس کے مخالف ہیں وہ ایک دم point کریں گے کہ جی دیکھیں یہ غلط ہے وہ فلانا غلط ہے لیکن جو بھی لوگ آج اس کو oppose کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی آج alternate system نہیں ہے پرانا system اب پھر سے میں repeat کرتا ہوں نہیں چل رہا وہ ویسی degenerate کر گیا تھا یہ جو political agent کا system ہے corruption کی انتحاد ہی قبائل علاقے کے لوگ سفر کرتے ہیں ان کے اوپر وہ جو جو چیزیں main land میں سستی ہیں وہاں مہنگی بکتی ہیں اور پھر smuggling کے زیرے پیسہ بنتا ہے وہاں تو یہ سارا جو anomaly تھی یہ پہلا step ہے کہ پاکستان ایک بڑا زبردست قدم لے رہا ہے اس کو دور کرنے کے لیے لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ آسان نہیں ہے اس پر problemز آئیں گے میرے خیال میں اس کے لیے ایک committee بیٹھنے چاہیے جو کہ constantly review کریں جس طرح کے problemز آئے اور ان کے حل کریں لیکن یہ جو alternate دے رہے ہیں کہ صوبہ بنایا جائے اس کا قبائلی علاقے کا وہ بالکل unfeasible ہے پہلے تو وہ پہلی ایریا backward ہے 73 فیصد لوگ پہلے ہی غربت کی لکیر سے نیچے ہیں اور وزیرستان سے لے کے اوپر باجوڑ تاکہ thin strip کا صوبہ بنے یہ بالکل feasible نہیں ہے اور میں جو بھی یہ idea دے رہے ہیں میرے خیال میں ان کو سمجھا چاہیے practical نہیں ہے میں آخر میں سب کو مبارک دیتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ میری یہاں اس parliament کے اندر کافی تلخی رہی ہے left hand side treasury benches سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو بھی اور میری party نے stand لیا ہم ہیں public representatives ہم ہیں public کے representatives ہمارا primary کام یہ ہے کہ public کے interest کو protect کریں اور جو ہمارا stand تھا اس کے اوپر میں دو چیزوں کہنا چاہتا ہوں پہلا elections کے اوپر جب ساری parties کہہ رہی تھیں جو آج نواز شریف کہہ رہے ہیں جو جناب elections بہت بڑی دھرنا سازش تھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ساری parties کہہ رہی تھیں 22 جماعتوں نے سپریم کورٹ میں کہا کہ election میں دھان دی ہوئی تو کیا ہم یہ نہیں ڈمانڈ ہم یہ غلط ڈمانڈ کر رہے تھے کہ چار سو تیرہ پٹیشنز میں سے صرف چار پٹیشنز کی سیمپلنگ کر کے ان کی آڈٹ کریں اور تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ election اگلا election ٹھیک ہو 2018 کا اس پہ کیا غلط بات کی تھی نہیں پلیز پلیز نو cross talk نو نو cross talk پلیز جی خانصر میں اب تھوڑا سا حوصلہ رکھیں اور سننے بعد تاکہ میں آپ کو explain کر رہا ہوں کہ کیا وجہ تھی ہم نے ایک دھرنا دیا دھرنا اس لیے دیا تھا کہ ہم چارے تھے چاروں میں انویسٹیکیشن ہو اس اسیمبلی میں بھی ہم نے پوچھا اسیمبلی میں کے بعد ہم نے دھرنا دیا جو کہ ایک پولٹیکل پروٹیسٹ ایک پارٹی کا رائٹ ہوتا ہے دوسری چیز پینما آیا پینما جب آیا اللہ ہوتا ہے امپائر ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں مالک یومی دین کو امپائر دوسرا آیا پینما کا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب منی لانڈرنگ کا کیس تھا اور ملک کے پرائی منسٹر کے اوپر تو کیا ہمارا رائٹ نہیں تھا یہ پوچھنے کے لیے کہ جناب آپ بتائیں کہ آپ کا پیسہ کدھر سے آیا بھار کیسے گیا اس میں کون سی غلط کام کیا تھا پلیز پلیز نو گراس ٹاک نو گراس حامد اچھا تشریف رکھیں اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میرا تو ضمیر میرا تو ضمیر کلیر ہے کہ میں اپنے لوگوں کے انٹرس میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ جو لوگ منی لانڈرر کو ڈیفینڈ کر رہے تھے ان کا ضمیر ٹھیک تھا کہ آپ ایک آدمی کو سپریم کوٹ کہہ رہا ہے اور آپ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کیا آپ کا ضمیر ٹھیک تھا سعاد رفیق صاحب سمجھ سمجھ اور میں کوئی کوئی کانٹروورشل ہوگی اس وقت دانیال صاحب اس وقت اچھے ماحول میں بات ہو رہی کوئی کانٹروورشل بات نہیں ہوگی ہم فاٹا پہ تو بات کرنے دیں فاٹا کے ریفرنس سے بات کر لی جائے خان صاحب میں اپنے ممبر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کا یہ ضمیر اجازت دیتا تھا کہ ایک آدمی ایک ملک کا پیسہ ایڈمیٹ کرے کہ ہمارے پیسے باہر پڑے ہیں کیا